حقیقی بانی مجلس ہے اور ان ایامِ اشرہِ محرم کی جو حقیقی بانی ہے جنابِ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو ہم لوگ پرسا دیتے ہیں اور ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ جو مجالس جو ہم نے اٹینڈ کی ہیں پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے کربلا کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں اور کربلا ایک وسیع سمندر کی طرح ہے کہ جس کی لہریں ہر سمت پھیلی ہوئی ہیں اور ہر بوند میں ایک راز پوشیدہ ہے ہر خون کے قطرے میں ایک قیمتی موتی ہے اور وہاں حسین کی قبر ہے اور دنیا بھر سے لوگ ان کی روح کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں یہ خوبصورتی ہے کربلا کی اور واقعی میں جب ہم ان مجالسوں میں جاتے ہیں تشریف فرماتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک چینج سا آ رہا ہوتا ہے ایک ٹرانسفورمیٹیف چینج جو کہ ایک انسان کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مقام کو پہنچے اس مقام کو حاصل کرے جو ایک حسینی والا ہے جو ایکشل حسینی ویلیوز ہیں وہ ہمیں اپنانی چاہیے ہماری ڈیلی بیسز پر ہماری روز مرہ کی زندگی میں اور امام حسین علیہ السلام جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو اخلاق ہے سب سے پہلی چیز وہ اچھا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ کس طرح سے جب ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم ڈیل کرتے ہیں ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ بہت امپورٹن ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا when someone is being very kind and when someone is being very nice ان دونوں چیز میں وہ فرق نہیں کر پاتے nice ہر کوئی ہو سکتا یعنی کہ آپ اچھے ہوں ہر کسی کے ساتھ this is something very normal because اگر آپ کو لوگوں کو راضی کرنا ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو آپ nice ہوں گے آپ ہر چیز جو ہے وہ کر لیں گے لیکن kindness کیا ہے کہ when you you know you are very generous when you are very kind کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے بھی آپ اس کے لئے وہ کام کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے kindness تو یہ ایک چیز جو ہے ہم امام حسین علیہ السلام سے بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے we need to set our boundaries یعنی کہ جو ہماری کچھ حدودیں ہوتی ہیں ہماری جو کچھ boundaries ہوتی ہیں اگر کوئی چیز غلط ہے تو ہمیں اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے اگر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور منافقت ہو رہی ہے اور غلط چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں اور بس ہم آگے سے قبول کریں اس چیز کو اور اس کے ساتھ دیں تو ہم جو ہے پھر وہ nice category میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بس خوش کرنا ہے سامنے والوں کو خوش کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اصل پیغام ہے اس کے جو ہے پھر ہم خلاف بھی جاتے ہیں یعنی کہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو situation ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے جو پیش آ رہی ہے وہ کیا ہے اور کربلا میں جو ہے ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بہادری کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بی بی زینب نے پھر سے ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد ان کی انسلٹ کر رہا تھا اور کس طرح سے ان کو یہ سوال کر رہا تھا کہ تم نے دیکھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے تمہارے رب نے تمہارا بھائی چھین آئے تم سے تمہارے رب نے تمہارا گھر اجار دیا ہے تمہارے بچے اونو محمد کو تک نہ چھوڑا اب تمہیں کیا کہنا ہے تمہارے اس رب کے بارے میں اور بی بی زینب کتنے خوبصورت جملیں فرماتی ہیں کہ اس سب میں ابن زیاد میں نے کیا دیکھا میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا کہ ما رعیتو اللہ جمیلہ اور اس جملے کے پیچھے جو ہے بہت فلسفہ ہے کہ بی بی زینب کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہے کہ اے ابن زیاد تم وہ نہیں دیکھ سکتے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں وہی نظر آ رہا ہے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم پہ ہم سے سب کچھ چھینہ گیا ہم لٹ گئے ہیں ہم برباد ہو گئے ہیں ہم اجڑ گئے ہیں لیکن جب ہم ہمارے رب کے پاس واپس جائیں گے اور آخرت میں جو ہمارے لئے اللہ نے رکھا ہے جو ہمارے لئے انتظار میں ہیں اس چیز کا تمہیں اندازہ نہیں اور جو غلط کام تم نے کیا ہے اے ابن زیاد اور تم آج تمہیں لگتا ہے تم فخر سے اس تخت پر بیٹھ کر اس طرح سے ہاشم خاندان کی بیزتی کر رہے ہو اور علی کی بیٹی علی کی شیر دل بیٹی کے ساتھ تم اس طرح سے گفتگو کر رہے ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ تم جیت گئے ہو لیکن اصل میں خسارہ تمہارا ہی ہوگا اور تم نے وہی حرکت دوہرائی ہے جو جس طرح سے تمہارے اجداد نے دوہرائی تھی کہ جب انہوں نے جو آئیڈل ورشپرز ہوا کرتے تھے تم نے جو ہے ان لوگوں کے طرح یہ حرکت آج کی ہے اور جو غلط جو غلط مثال اسلام کی ہے وہ جا کے جو ہے تم نے پیش کی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ رسول میرے والد اور میرے نانا کیا تم سے خوش ہوں گے تو یہ اس طرح سے بی بی زینب نے جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں گفتگو کی ہم دیکھتے ہیں اور ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے ہم لوگ جب ہم لوگ کربلا کو آج ہم لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ بھولیں کہ جو ہمارے دنیا میں آج جو موڈرن ورل میں کربلا ہے ہم کس طرح سے اس کربلا میں شرکت کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ساتھ دے رہے ہیں تو میں نے جس طرح سے بتایا بھی تھا پچھلے اپیسوڈ میں کہ دیکھیں کربلا جو ہے وہ 1400 years ago ختم نہیں ہوئی تھی وہ ابھی بھی جاری ہے اور جس طرح سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو نورمل مثال دے رہی ہوں کہ کس طرح سے میں نیوز میں پڑی تھی یوکے اور یو ایسے میں عورتوں کا ہجاب جو اداقایدہ وہ چھینہ جا رہا ہے and it's just you know for fame شہرت وغیرہ کے لیے ٹک ٹک content creators جو ہیں وہ یہ جان بچ کے حرکت کر رہے ہیں اور عذیت پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کا نام خراب کرنے کے لیے ان کو defame کرنے کے لیے تو یہ سب کیا ہے this is also something which is unjustifiable this comes under you know oppression اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں جو صورتحال ہے اس میں جو ہے کس طرح سے جو مسلمانوں کے جو جو ممالک ہیں جو super leaders ہیں خاص وہ والے ممالک جن کے پاس سارے resources بھرے پڑے ہیں ان کے پاس تیل کی کمی نہیں ہے ان کے پاس پیٹرول کی کمی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس technology کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اس طرح کے ممالک جو ہے وہ بالکل بیٹھے ہیں خاموشی سے اور وہ صرف یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو وہی مثال بنتی ہے جو کربلا میں منظر آتی ہے کہ کس طرح سے جب عمر بن سعید کو جناب حول علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اے عمر سعید یہ غلط ہو رہا ہے حسین کے خلاف جو بھی تم لوگ پلاننگ کر رہے ہو یہ غلط ہو رہا ہے اور عمر سعید نے کیا جواب دیا کہ ہاں لیکن یہ آرڈرز ہمیں دیے گیا ہیں یہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں بہت کچھ اس کے بدلے میں ملنے والا ہے ہمیں تخت ملے گا مال ملے گا پروپرٹیز ملیں گی ہماری تو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جائے گی تو ہم کیوں اتنی بڑی ایسی اپورچنیٹی کو ہم جو ہے وہ گھما دیں کیوں ہم اس اپورچنیٹی کا فائدہ کیوں نہ ہم لیں تو یہ وہی کنورسیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بھی لیمٹ تک کوئی بھی حد تک جو ہے وہ پار کریں گے صرف اس لیے کہ جو سچ ہے اس کو مٹانے کے لیے جو حق ہے اس کو مٹانے کے لیے اور باطل کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے میڈیا کا میں آپ کو مثال دے دوں آج کل we are very much attracted to the میڈیا world and this is something very normal you know ڈیجیٹل میڈیا ہم سب کے ہاتھوں میں ہیں ڈیجیٹل میڈیا کون اس کے بغیر رہ سکتا ہے ڈیجیٹل میڈیا آج کل ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور ڈیفرنٹ ایپس کے تھروں اور ڈیفرنٹ جو ہمارے roots ہیں وہ جو ہے آرام سے آہستہ آہستہ سے مٹ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی جو ہے جو اصل foundation ہے اسلام کا اس کو جو ہے وہ کہیں جا کے بھول رہے ہیں because of all these distractions تو اس کے لیے بہت important کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم خود ایک آگاہی اپنے اندر پیدا کریں کہ کس طرح سے جو ہے مجھے اپنے اندر وہ حسینی values کو قائم کرنا ہے اور کس طرح سے مجھے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانا ہے اور ساتھی ساتھ میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کا جو اصل مقصد تھا اس کو کبھی بھی نہیں بولنا ہے بہت important ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو ہمارے پاس resources ہیں جیسے کہ ناجل بلاغہ ہے قرآن سے ہم شروع کر لیں صحیح فہ سجادیہ جمعہ کو جو ہے کہا جاتا ہے دعا سماعت کی تلاوت کرو اور دعا ندبہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف جو کہ ہمارے امام وقت ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کو توصل اور رابطہ رکھنا ہے تو دعا ندبہ کی تلاوت کرو اس کے meanings کو آپ پڑھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم روز جو ہیں وہ پکار رہے ہیں مولا کو کہ کب ہم آپ سے ملیں گے آپ کب ہمیں دیکھیں گے ایوری دی ہمیں ریسائٹنگ دیس ورسز کہ مولا آپ کب آئیں گے تو بچ وائی اسیت کہ مولا جو ہے ابھی تک کیوں نہیں آرہے کیوں وہ ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں ہے کیوں امام جو ہے اپنا ظہور نہیں فرمارے تو کیا کمی ہے مجھ میں کیا خامی ہے مجھ میں جس پہ مجھے ورک آٹ کرنے کا ہے تھرزڈیس کو جو ہے ہم بیٹھ کے دعا کمیل پر روشنی کریں کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم میرے کچھ ایسے گناہ ہیں اے پروردگار جس کی وجہ سے میرے زندگی میں برکت نہیں آرہی ان گناہوں کی وجہ سے میرے جو جو میرے جو میرے جو رسک ہے اس میں جو ہے برکت نہیں اور یہ اضافہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے میرے گھر میں میری فیملی میں جو ہے وہ روحانیت اور وہ الہی ویلیوز جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہی ہیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے تو اگر ہم لوگ اس پہ زیادہ غور کریں اس پہ زیادہ غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ایسے وہ آرام سے جیسے جب ایک دل جو ہے وہ کالا ہوتا ہے اس پہ اگر سپورٹ ہوتا ہے اگر ہم روز روز اس کو کلین کرنے کی کوشش کریں یعنی گولڈن ڈروپس سپورٹ ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ یہ کالے لباس محرم میں پہنتے ہیں یہ ہماری ذاکرہ اور علماء بھی بیان کرتے ہیں میمبر سے کہ کیا ان ایام اعظام ہے ان اشرہ محرم میں ہم نے دس دن بس کالے کپڑ پہن دیئے اور روز مجلس سے اٹینڈ کی تو ہم نے کیا واقع میں ازاداری کا حق ہم نے ادا کر لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ترانسفرمیشن آئی ہے in your heart آپ کے قلب میں کیا ایسا ترانسفرمیشن کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کیا ایسا پوزیٹیف چینج آپ میں آیا ہے کہ جو آپ اپنی کمیونیٹی میں بھی آپ سرف کر رہے ہو you are helping out you are spreading the message of Islam and also starting from your own home کہ بچوں کی تربیت آپ کس طرح سے گھر میں کر رہے ہیں ان کو کیا حسینی ویلیوز سکھا رہے ہیں تو یہ سب جو اس پہ آتا ہے there is a story that I want to share a very interesting story کہ ہم لوگ جو ہیں جب کبھی کبھی جج کرتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ کیوں صرف 10 days میں آپ لوگ آتے ہو you know you don't show up the whole year and you're just coming for these 10 days اس بندے کو دیکھو یہ جو ہے بس مجلس مطلب صرف یا تو صرف ماتم کے ٹائم میں آتا ہے یا صرف نیاز کھانے آتا ہے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جج کرنے کے لیے یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے and everybody is welcome because کربلا is a universal invitation for everybody اور چاہے آپ اگر دوسرے فرقے میں سبھی ہوں you know one should welcome everybody کچھ لوگ خاص صرف آشورہ کے دن آتے ہیں you know تو وہ بھی کوئی ہم لوگ جو ہے کیوں ایسے کہتے ہیں کہ کیوں یہ کون بندہ ہے اس کو کیوں کس نے اجازت دی آنے کی تو یہ بھی غلط چیز ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ مجالسوں میں آتے ہیں تو ہم make sure کریں کہ کسی کا دل نہیں دکھائیں کیونکہ اس سے جو ہے پھر ہماری نہیں ہوتا جو سٹوری میں آپ بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی داود علیہ السلام جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی داود کو کہا تم تو ماشاء اللہ پروفٹ ہو اور نیک کام انجام کرتے ہو عمل صالح کرتے ہو تمہارا رتبہ ماشاء اللہ جنت میں بہت عالی اور بلند ہے لیکن تمہیں پتا ہے کہ تمہاری جگہ میں بھی جو تمہارے طرح رتبہ داودی مطلب ہم اس کو دینے والے ہیں اس بندے کو تمہارے جیسا رتبہ ملنے والا ہے تو نبی داود حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا ایسا کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو میرے لیول کے برابر ہو میں تو اتنا نبی ہوں اور لوگوں کو میں پریچ کرتا ہوں خدا کا نام تو اللہ سبحان وآلہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ٹاؤن میں جاؤ جا کے دیکھو ایک چھوٹا گھر ملے گا وہاں پہ دروازہ ہے وہاں پہ جا کے تم دک کل باب کر دست دک تو اور تمہیں جو شخص وہاں پہ ملے گا وہ ہے جو قابل ہے اس قابل ہے کہ تمہارے مرتبے کو حاصل کر سکے تو جب نبی دعوود جاتے ہیں واپس اپنے ٹاؤن میں اور جب اس گھر پہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تمہیں مرتبہ دعوودی نصیب ہوا ہے جنت میں تو تم نے ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خدا تمہیں اتنا چاہتا ہے اور یہ جو مرتبہ ہے یہ بلندی تمہیں دینا چاہ رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو بہت عام عورت ہوں اور بلکل نورمل لکنگ لیڈی یعنی کہ کوئی ایسی خاص بھی نہیں کوئی اسی جس کو آپ دیکھیں بولیں اوہ واو شی سو بیوٹیفل بلکل سادہ لباس میں کہتی کہ میں تو اپنے واجبات انجام دیتی ہوں اور جو میرے فرائز ان کو انجاب دیتی ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتی اور بس میرا یہ ہی ہے لیکن ہاں مجھ میں ایک سپیشل کوالیٹی یہ ہے کہ جب بھی خدا مجھے کوئی بھی نعمت سے نوازتا ہے تو میں شکر ادا کرتی ہوں اور اگر خدا مجھے وہ چیز نہیں بھی نوازتا یعنی کہ اگر کوئی پریشانی آگئی مشکلات آگئے بیماری سے امتحان لیا یا جو بھی چیز سے اگر میری اولاد کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں اس میں بھی شکر ادا کرتی ہوں میں کمپلین نہیں کرتی اور میں خدا کو تب بھی کہتی ہوں کہ الحمدللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس آزمائش کے قابل تھی اور تم نے مجھے اتنا سٹرونگ سمجھا کہ میں اس کو پورا کر سکتی تھی تو اس کا بھی الحمدلللہ میں شکر ادا کرتی ہے تمہارا خدا تو نبی دعوت کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ بس یہی وہ صفات ہے اللہ کو یہی پسند آیا تمہارے بارے میں کہ انہیں تمہیں یہ مقام دے دیا ہے آپ سوچیں کہ ایک عام سی عورت اور اس کو نبی دعوت کا مرتبہ ملتا ہے تو اس لئے ہم جنہیں 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 کہ ان کا تعلق ان کا جنہیں ریلیشن ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ وہ کیا ہے ان کا جو رابطہ ہے وہ کیا ہے اس پہ ہم لوگ we should never be the ones to judge because کربلا میں you will find so many people کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کا شروع سے بہت ساتھ دیا اور پھر جب آخری لمحہ تھا تو they backed out اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے against امام حسین انہوں پانی تک نہیں دیا انہوں نے گھوڑوں کو پانی نہیں پلایا تھا اور امام حسین کو اس طرح سے اذیت پہنچائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آخری لمحہ تھا جب اس پہ جا کے سچے دل کے ساتھ توبہ کی اور امام حسین کے مقصد کو قبول کیا اور مشن کو سپورٹ کیا تو تب جا کے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے ان کو accept کرتا ہے اور اللہ ان کو کتنا بلند مرتبہ آتا فرماتا ہے آج جب ہم لوگ زیارت آشورہ میں بھی جب سلام پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کا نام بھی اوٹومیٹکل شامل ہو جاتا ہے جب ہم امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی جو صحابی تھے یہ ان کا بھی نام شامل ہو جاتے ہیں اور آپ ان لوگ کے بارے میں سوچیں کہ ان کو لانت دیتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس سامنے اپورشنیٹی تھی کہ وہ امام حسین کا ساتھ دے سکتے تھے لیکن ان کے دل میں وہ تھا کہ نہیں کیا اگر دنیا کا تخت مجھے نہیں ملے گا وہ چیز میں کھو بیٹھوں گا تو اس thoughts کی وجہ سے اور کیونکہ انہیں وہ قدم آکے نہیں دیا اس کی وجہ سے وہ آخرت پر کھو بیٹھے عمر بن سعد اور ان تمام لوگوں کو ان صحابیوں کا بھی نام اس چیز میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ ابدا کے لئے ہے this is forever till today جب ہم لعنت دیتے ہیں تو ان پہ یہ لعنت پڑتی ہے تو آپ کا دل ہے سب سے پہلے سب سے صاف ہونا چاہے کہ آپ اللہ سبھانہ اللہ کے لئے ہر چیز کر رہے ہیں اور جب ہم لوگ دعائیں بھی پڑھتے ہیں کہ یا اللہ وَجْعَ مَمَاتِ محمد وَعَلِ محمد اور قَدْمَ صِدْقٍ معالحسین علیہ السلام ثبت ثبت قَدْمَ صِدْقٍ معالحسین علیہ السلام پڑھتے ہیں ہم یہ زیارت آشورہ میں کہ ہمارا جو ایمان ہیں اور ہمارا جو صدق ہے ہمارا سب کچھ جو بھی ایکشنز ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوں راہ پہ ہوں تو آج بھی یہ وہ دن ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی ویلیوز کو ایز ریمائنڈر ہم لوگ جو ہیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو اصل پیغام تھا روز آشورہ کے دن وہ یہی تھا کہ ہر وقت جو سچ ہے اس کا ساتھ دو اور جو غلط ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤ اور آج کل کی جو دنیا ہے اس میں اتنا ہم لوگ کرپشن اور فتنہ فساد ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے بس لوگ ہی جب آکے یہ چھوٹی موٹی باتیں کر کے ہمارا دل دکھاتے ہیں یہ حقوق ناس میں آجاتا ہے اور حقوق ناس کے لیے آخرت میں کوئی معافی نہیں ہوتی حقوق العباد کے لیے پھر بھی آپ اللہ سے آپس میں توبہ کر سکتے لیکن رحمان رحیم ہے اللہ اگر چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا لیکن حقوق ناس ایسا ہے کہ روز محشر آپ کو لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی اور اس دن ایسا آلم ہوگا نفس نفسی کا کہ سب اپنا سوچیں گے اس دن تو اگر ان کے پاس جتنے بھی چھوٹے بھی آمال ہیں وہ اپنا بارے میں سوچیں گے وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچیں گے ان سو کس سے آپ معافی مانگیں گے کہ آج مجھے معاف کر دو آج مجھے معاف کر تو اس لئے یہ بہت امپورٹن ہے کہ خاص لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ہم بہت کونشس رہے اور امانت داری بہت امپورٹن ہے کہ کس طرح سے اگر آپ نے کسی سے کوئی مال لیا ہے کسی کا حق لیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ لوٹا دیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے ابھی میں نے کسی سے لون لیا اور میں نے سوچا کہ نہیں میں جو ابھی سفر کے بعد محرم کے بعد عربائین کے بعد تو آپ کو کیا پتا کہ آپ زندہ ہیں نہیں ہیں یہ شخص زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا تو لیسے جو 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 ہم زیارت پر جاتے ہیں کربلا پر یہ جو 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 ہم لوگ جو زیارت کیلئے بک بیس ہوتیل بیس 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 سیسٹم وہاں پہ جا کے ہم ہماری اخلاس کو سکین اخلاق اور سنسیرٹی اخلاس کہ میں جو امام حسین کے غم کے لئے جا رہی ہوں کہ میں خود اپنے فن کے لئے جا رہی ہوں مزے کرنے کے لئے جا رہی ہوں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا تھا کچھ لوگوں میں کیا حق وط طعام کی ایک صفات ہوتی ہے حج بلاغہ میں امام علی فرماتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے سے بہت محبت ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بوفے کے لئے بہت مطلب اگر ہوتے ہیں آپ جب آپ دیکھیں ان کی پلیٹ سوچیں کہ یہ بندہ پوری پلیٹ کھا لے گا آپ ساری ڈش جو ہوتے ہیں چکن رائیس میٹ فیش پکوڑے چٹنیا سب آپ نے ایک ساتھ دی ہیں تو آپ جب تو کچھ تنک دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیا وہ حب راہ ہے ایک تو ایک مومن کے لئے کیونکہ امام کبھی کہنا ہے ہمارے معصومین کبھی کہنا ہے کہ اگر چالیس دن کے اندر کسی مومن پر کوئی مسیبت یا پریشانی جو مبتلا نہ ہے اس کا مطلب کہ تم کچھ غلط کر خدا تم سے راضی نہیں ہے اور بلکہ تمہیں ڈرنا چاہے کہ خدا کیوں تم سے امتحان نہیں لے رہا تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ خوش رہیں اور اللہ سبحانہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ یعنی کہ تم لوگ گھومو پھرو انجوئ کرو ٹریول کرو سب کرو لیکن اس دنیا سے اٹیچ نہ ہو جاؤ اٹیچ نا ہو جاؤ یہ نہیں کہ ہم ہمیں دنیا میں لطف مل رہا ہے اور لزت مل رہی ہے ہم دنیا کو ہی ہماری آخرت سمجھ بھیٹ ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے کہ یہ بہت امپورٹن پوائنٹ تھا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو خبت دنیا ہے love for this world امام حسین کا یہی پیغام تھا کہ دنیا نے کچھ نہیں رکھا ہے دھوکے کے علاوہ اس دنیا نے کچھ نہیں رکھا ہے انسان اتنا بھاگتا ہے اس دنیا کے پیچھے کمانے میں اور کریئر اٹین کرنے میں شادی کرنا بچوں کے پیچھے ان کی لیکن ایک انسان کی جو اصل پرورش اور تربیت ہوتی ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا کس طرح سے آپ کو تربیت کرنا ہے تو اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے اور ہمیں اپنی حسین تربیت انشاءاللہ کرنی ہے آج کی روز ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو ازاداریاں ہیں مولا قبول فرمائے اور امام حسین جو ہے وہ ہمیں سچے دل سے اپنے حسین قبول فرمائے اور ہمیں ان کی زیارت بار بار نصیب ہو اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی کہ ہم سب ایک دوسرے دعا میں یاد رکھیں ربنا تقابل منا انك انتا السميع العليم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ